السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھتو دوستوں وقبل کے حوالے سے ایک ایسی جانکاری سامنے آرہی ہے ایک ایسا اپ ڈیٹ سامنے آرہا ہے جس آپ ڈیٹ کو سننے کے بعد آپ بلکل چونگ جائیے گا سوچ میں پڑ جائیے گا کہ اندر اندر ہو کیا رہا ہے چونکہ دوستوں ہم اور آپ اتنی گہرائی میں نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ اندر کی بات باہر کسی طریقے سے نہ نکل جائے اس حوالے سے چار اسٹیٹ کے جو امیر شریعت ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے وقت بل کے حوالے سے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے دوستو اور یہ خود وقت بورٹ کے سیکریٹری ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک بات انہوں نے کہی ہوگی جمہوریت میں نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں اور اچھے نمبر کو زیادہ کاؤنٹ ہونا چاہیے جے پی سی کو پڑھے لکھے مسلمان جو کہ ای میل آپریٹ کرنا جانتے ہیں انہوں نے جے پی سی کے جے پی سی نے رائے مانگی کہ بھائی مجھے بتائیے آپ کہ اس بل سے آپ کو یعنی اس اس بل کے بارے میں رائے دیجئے تو ان مسلمانوں نے اور بیدار شہریوں نے جے پی سی کو اپنی رائے بھیجی اور وہ رائے اتنی بھیجی اتنی بھیجی کہ کسی بھی حکومت کو اس کے بعد اس بل کو ایک انچ آگے نہیں بڑھانا چاہیے جہاں تک میری معلومات ہے آج تک تقریباً چار کروڑ کے آس پاس نمبر پہنچنے والا ہے جو کہ رائے بھیجی جا رہی ہے اس کے علاوہ جے پی سی میں بہت سی مسلمان اورگنائزیشنز یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو ریپریزنٹیشن کا موقع ملے حالانکہ ابھی تک ان کے پاس خط نہیں آیا ہے یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ جے پی سی جو ہے وہ اے ایس آئی سے ملاقات کر رہی ہے وہ ریلویس سے ملاقات اس نے کی اس نے ٹرانسپورٹ منسٹری سے ملاقات کی وہ گورمنٹ کی اداروں سے ملاقات کر رہی ہے جو کہ وقف کی پراپرٹیز کے انکروچمنٹ میں ماہر ہیں اور یہ میں نہیں کر رہا ہوں دو ہزار تیرہ میں جو جے پی سی قائم کی گئی تھی وقف کے متعلق جب وہ اٹھارہ اسٹیٹس میں گئے تو ان کی نمبر ون فائنڈنگ یہ تھی کہ گورمنٹ جو ہے وہ میجر موسٹ میجر انکروچر ہے جو انکروچمنٹ کرتی ہے وقف کی پراپرٹیز پر تو جے پی سی ان لوگوں کو سن رہی ہے اور دوسری مسلمان تنظیموں کو ابھی تک نہیں سن رہی ہے ابھی تک اس کا دعوت نامہ بحار کے جو ارگنائزیشن سے ان کو نہیں آیا ہے جھارکنڈ میں نہیں آیا ہے مغربی بنگال میں نہیں آیا ہے یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ کئی اس طرح سے پچھلی دفعہ جب جے پی سی بنی تھی اور اس کے پاس بہتی لیمیٹڈ نمبر آف کوششنز تھے تو اس کو سالے چھ مہینے لگے اور اس نے ہر اسٹیٹ کا دورہ کیا اور بہتی براڈ کانسلٹیشن کیا اس دفعہ دیکھنے کو بہت ہے بہتی تفصیلی آمینڈمنٹ ہیں لیکن کانسلٹیشن پیریڈ بھی کم ہے اور ابھی تک دعوت نامہ لوگوں کے پاس پہنچا نہیں ہے تو یہ بہت خراب بات ہوگی کہ جے پی سی تمام سیکشنز سے ملاقات کیے بغیر کسی کنکلوشن پہ پہنچ جائے اس کانفرنس کے ذریعے ہم لوگ بیہار چھارکنڈ بڑیسہ مغربی بنگال کی موثر شخصیات کو جو اپنے اپنے علاقے میں اثر رکھتی ہیں ان کو ہم لوگوں نے ایک دعوت دی ہے تاکہ وہ آئیں اور آ کر کے بل کو ایک ایک کر کے سمجھیں اور سمجھ کر کے تاکہ ان کا دل مطمئن ہو سکے کہ اس بل سے سوائے نقصان کے وقف کی جادادوں کو فائدہ کچھ نہیں پہنچنا ہے یہ کانفرنس اس لئے کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں ایک عام بات ہوتی ہے کہ یہ بل خراب ہے لیکن اس بات کو یہ سمجھانا کہ یہ بل کیوں خراب ہے تو ہم لوگ جو کانفرنس کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ یہ سمجھانے کی کوہش کریں گے لائن بائی لائن تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ بل کیوں خراب ہے تاکہ وہ اسی لحاظ سے ہندوستان کے شہریوں کو آگاہ ویڈیو دیکھ لیا دوستوں یہ خود وقف بورٹ کے سیکریٹری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چار اسٹیٹ کے امیر شریعت ہیں یہ بہت پہنچے ہوئے اشخاص میں سے ہیں تو ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ابھی تک جے پی سی کے پاس اتنے زیادہ میل آ چکے ہیں چار کروڑ سے پلس آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء سے نہ یہ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ ہی وقف بورٹ کے جو میمبران ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں اور نہ ہی کسی طرح سے مسلم لوگوں کو اس پر بولنے کی پرمیشن دے رہے ہیں یہ جے پی سی جو ہے وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کے جتنے بھی آفیسر ہیں ایسائی ہیں اسی طرح سے ریلوے کے جو کرمچاری ہیں بڑے بڑے کرمچاری اسی طرح سے اور دوسرے ائرپورٹ کے جتنے بھی کرمچاری ہیں ان سب لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں جے پی سی لیکن مسلمانوں کی جو زمین ہے ان مسلمانوں کے بڑے بڑے غلماء سے یہ بات کر ہی نہیں رہے نہ کرنا چاہتے اب سوچئے کتنی خطرناک بات ہے کتنی بھیانک بات ہے بس آپ لوگ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہماری زمینوں کو ہمارے مساجد کو ہمارے مزارات کو ہمارے خانقاؤں کو ہماری قبروں کی حفاظت فرمائے ہمارے خانقاؤں کو ہمارے خانقاؤں کو